جرمنٹن ہسپیٹل ارتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ اب انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ارتوپیڈک سرجن ایڈوانس اپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی داکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس سے آرہستہ جرمنٹن ارتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور السلام علیکم میں سید رزمال علی نیو دینویٹ کی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خبر ائر انڈیا نے ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان پروازیں منسوک کر دی کوویڈ نائنٹین کے اضافے کے دوران ائر انڈیا نے ٹوئنٹی فور سے اپریل تک برطانیہ اور برطانیہ سے جانے والی اپنی تمام تیس پروازیں منسوک کر دی ہیں جب برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے سفر کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے ایک بیان میں ائر انڈیا نے کہا جو مسافر ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان سفر کرتے تھے وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کی جانب سے حالیہ پابندیوں کے پیش نظر برطانیہ سے برطانیہ سے جانے والی پروازیں چوبیس اپریل سے تیس اپریل تک منسوک کر دی گئی اس میں مدید کہا گیا ہے کہ شیڈل لنگ رخم کی واپسی اور چھوٹ کے بارے میں مدید آپ کو بعد میں متعلق کیا جائے گا اس میں کہا گیا کہ ٹوئنٹی اپریل سے تیس اپریل کے درمیان ہفتے میں ایک بار دیلی اور ممبئی سے برطانیہ جانے والی پروازیں کے شدول کے لیے تیار ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے متعلق معلومات کو ائر انڈیا اور شوشل میڈیا چینلز کے ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا وزیر سہت میٹ مینک کونگ نے پیر کو بتایا کہ برطانیہ نے بھارت میں پہلی بار نشاندہی کی گئی کوئیٹ وائرس کے ون نارٹ ثری واقعات کی اطلاع دہنگوں کے بعد ایتیاتی بنیاد پر ہندوستان کو اپنے سفر کی ریڈ لیس میں شامل کیا ہندوستان میں بریٹیش ہائی کمیشن نے کہا کہ یہ فیصدہ تشویش کے مختلف اقسام کے حیلاؤ کو روکنے اور انتہائی خطرے سے دو چار افراد کی حفاظت کرنے میں ہے یہ خبر کا سوزرہ یہیں پر ختم ہوتا ہے میں سید رضمان علی نیوز اینویز کی طرف سے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیوز اینویز اللہ حافظ